جانب یہ لانچی نا ہر گھر کے ضرورت ہے اب چاہے گرلز ہوں یا بوائز اس کے وغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے ہمارے پاس کچھ ایسی ٹرکس اور ٹپس ہونی چاہیے ہیں کہ کپڑے اس طرح کرنے میں کم سے کم وقت لگے اور دوبٹے تو اسی کرنا ہی نہ پڑھیں اور کہیں نہ کہیں چھوٹے بچوں کی جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر سے جو بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہٹ جاتا ہے جو بھی پینٹو کا ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اور جو بلیک کپڑے ہیں ہاس طور پر ان میں سفیدی آجاتی ہے کیوں آجاتی ہے اس کو ختم کریں گے آج سب کچھ جانیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میری ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگین ہفوالی آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹاک فٹن فائن ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ کچھ بہت ڈیفرنٹ سی چیز شیئر کری ہوں ایسا پہلے میں نے کبھی نہیں کی ایسا کچھ بھی میں نے میرے ذہن میں نہیں آیا پہلے لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ چیز کیوں نہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ حاصل طور پر وہ لوگ جو گرلز نئی نئی آپ لانڈری کر رہے ہیں یا جو بھی بوائز اگر آپ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں ہوسٹلز وغیرہ میں یا گر سے دور کہیں ہیں تو آپ کو آسانی ہو کپڑے واش کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مشین میں آپ نے کپڑے دونے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹ سوپ اٹھا کے اس میں نہیں ڈالنا ہے مشین کے پانی میں اور کٹ کر کے بھی ڈائریکلی نہیں ڈالنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک سفید کپڑا لیں اس میں کٹ کر کے رکھیں اوپر سے گرہ لگا کہ اس کو پانی میں ڈالیں اور گرم پانی میں ڈالئے گا گرم پانی میں اس سے کپڑے بھی بہت اچھے دل جاتے ہیں اور جاگ بھی بہت اچھی بن دی ہے ٹھیک ہے اس میں ڈال کے اوپر سے میں نے تھوڑا ڈیٹرجن ڈال دی ڈیٹرجن ضرور ڈال ہے کیونکہ اسے خوشبو اچھی آتی ہے ٹھیک ہے باقی میں اس میں بلیچ سوڈا کوئی بھی چیزیں یوز نہیں کرنے والی ہوں باقی جو بھی کپڑوں کے لیے خوشبو وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں یا سوفٹنیس کے لیے میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے اور ہمارے کپڑے بہت اچھے دلتے ہیں اور بہت اچھے سے ساف پی ہو جاتے ہیں میں کیا کرتی ہوں ہمیں سویت کپڑے جب بھی میں مشین میں ڈال رہی ہوتی ہوں سب سے پہلے ہمیشہ لائٹ کلر سب کو پتائے ڈالے جاتے ہیں تو آپ نے جب اچھے سے جھاگ بن جائے اس کے بعد آپ نے وائٹ کپڑے ان کے پوانچے جو بوٹم ہے اور ساتھ میں وائس کا جو کالر ہوتا ہے وہ میکسیمم وہ گندہ ہوتا ہے ہلکا سا آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے بس رب کرنا ہے اسی پانی میں ڈال دیں اور اس کو چلتا کریں بس یہ چلتا رہے گا اور یہ اتنے اچھے سے آپ کے کپڑے ساف ہو جائیں گے آپ کو الگ سے بار بار رگڑا رگڑائی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے سے ساف ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا میں پندرہ سے بیس منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو مشین میں چلاتی ہوں پانی گرم رکھنا ہے تاکہ آپ کی جھاگ جو ہے نا وہ بنتی رہے اور ہاں جب آپ نے کپڑے مشین میں سے نکال کے باہر رکھتی ہے نا فوراں سے آپ نے دوسرے مشین میں کپڑے نہیں ڈال دیں تقریباً آدھا منٹ سے ایک منٹ تک آپ نے مشین کو حالی چلانا ہے تاکہ مشین میں دوبارہ سے جھاگ بن جائے اور جو پانی جتنا بھی ہم نے سابن یا سرف بیچ میں ایٹ کیا ہوئے نا اس کی دوبارہ سے اچھے سے جھاگ بن جائے اور کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ گرم گرم پانی ایچ کرتے ہیں اس سے آپ کے کپڑے بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اور جاگ بھی بہت اچھی رہتی ہے تو یہ دیکھیں میرے کپڑے وائٹ کلر کے کپڑے صرف 15 سے 20 منٹ میں نے ان کو چلایا تھا اور ماشاءاللہ اتنے مزے کے صاف ہو جاتے ہیں نا پوچھیں مات کھلے ڈلے بریتر میں پانی لیں بڑے بڑے ٹب رکھے ہیں ہم لوگوں نے ہاری ماشاءاللہ سے بڑی بڑی فیملیز ہیں تو ہم نے بڑے بڑے ٹب رکھے ہیں تو بس دو تین پانیوں سے نتھار کے تو آپ ان کو جائر میں ڈال دیں سپنر میں تو آپ کو ایک اور چیز مزید ایڈ کروں گی کبھی بھی یہ بوائز کی جو ویسٹ ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے سپنر میں نہیں ڈالنا ہے اس سے ان کی بہت خراب لکاتی ہے اور خاص طور پر لیڈیز کے جو یہ شفون کے دوبتے ہوتے ہیں اور جو وائل دوبتے ہوتے ہیں میں ان کو کبھی بھی سپنر میں نہیں ڈالتی ہوں ان کو اس سری نہیں کرنا پڑتا اتنی آسان سی چیزیں آپ یقین کریے کر کے دیکھیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا اب آ جاتے ہم نیکسٹ ٹیپ پر بچوں کے کپڑے ہم عمومن ہاتھ پر ہی دوتے ہیں ہینڈ واش دیجئے اتنے زیادہ گندے ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس پہ یہاں میں نے پانی بالٹی میں تھوڑا سا صرف لیا ہے تو میں نے اس کو الٹا کر کے ڈالا ہے میرے بیٹی کی اچھے یہ میں نے ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لئے شوٹ کیا ہوا ہے تقریباً سمر کا یہ شرٹ بھی سمر کیا آپ نے دوبتے بھی دیکھے وہ بھی سمرز کے ہیں تو ان کو میں نے الٹا کر کے میں نے مشین میں اس میں ڈال دی ہے اس میں ٹھیک ہے بالٹی میں ڈال کے رکھ چھوڑا ہے ہوتا یہ کہ آپ نے بلکل ہلکا سے اس کے گلے کو آپ نے رب کرنا ہے اور واپس اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں کوشش کریں کہ پانی تھوڑا سا گرم لیا کریں اس سے کپڑے اچھے ساف ہو جاتے ہیں بہت آور ہیٹڈ نہ ہو لیکن ہلکا پھلکا گرم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈال کے رکھ چھوڑیں یہاں میں آپ کو چھوڑی سی ایک کلپ دکھا رہی ہوں یہ میرا بیٹا تری منس کا تھا تب سے میں یہ شرٹ یوز کر رہی ہوں اب جہاں کے ہلکا ہلکا اس کپڑے جو ہے ہلکا ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی ملاپروا ہو جاتے ہیں جب کپڑے تھوڑے زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر میں زیادہ حیال نہیں رکھتی ہے یہ ٹرک ہے آپ کے کپڑے جو بچوں کے کپڑوں پر جو پوسٹر لگے ہوتے ہیں جو بھی پینٹ ہوا ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ نے وہ الٹا کر کے واش کرنا ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہے اور ہینڈ واش کریں گے تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوگا اب یہاں سب سے امپورٹن پوائنٹ آ جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں جناب بلیک کپڑوں کے پر جو سفیدی آتی ہے کیوں آتی ہے آپ نے اس کو ہینڈ واش کرنا ہے تو سفیدی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ اس کو مشین میں ڈالیں گے تو سفیدی آئے گی ٹھیک ہے اور جب سفیدی آتی ہے تو اس کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے آپ نے ایک تھوڑا سا پانی لینا ہے اس میں آپ نے نیل ڈال دینا ہے اور نیل ڈال کے اچھے سے آپ نے اس میں اپنا ہاتھ کی حلپ سے چلا لیں تاکہ نیل اچھے سے ڈیزولو ہو جائے پورے کا پورا پانی میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے شرٹ کو ڈائریکلی اٹھا کے نہیں ڈالنا ہے گھیلا کیا اس کو میں نے پہلے علاق سے اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے اس میں ڈالا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو اس میں ڈال کے رکھ چھوڑا تھا تو جتنا بھی نیل اس کے اوپر لگے گا جتنا بھی شرٹ اس کو ایبزورف کرے گی اپنے اندر شرٹ میں بہت زیادہ شائن آ جاتی ہے اور ایک چیز کا سب سے زیادہ اپنے حیال رکھنا ہے یہ شرٹ اور پینٹ دونوں میں نے اٹھا کے ڈال دیئے تھے نیل میں اس سے یہ ہوتا ہے اس میں شائن بہت اچھی آتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو دوپ میں نہیں سکانا ہے اگر آپ دوپ میں ڈرائے کریں گے آپ اس کی لوگ دیکھ لیں اتنے مزے کی شرٹ لگ رہی تھی بلکل نیو لوگ آ گئی تھی اس کی بہت اچھی ہوتی اور بہت مزے کا شائنی لوگ آ جاتی ہے اس میں اور آپ نے اس کو دوپ میں ڈرائے نہیں کرنا اگر آپ دوپ میں ڈرائے کریں گے تو دوپ میں ڈرائے کریں گے تو دوپ میں نیل جو ہے اڈ جاتا ہے اور جو ایڈیا آپ نے دوپ میں ہوگا وہ پھر سے دوبارہ سے خراب لگے گا اور جو چھاؤں کی طرف ہوگا تو وہ تھوڑا سا ہو جائے گا ڈیفرنٹ کلر آ جائے گا شیڈڈ ہو جائے گا جب بھی نیل والا کوئی بھی کپڑے چاہے سفید کپڑے گویا پھلکا سا نیل تیچ دے رہے ہیں یونی فارم وغیرہ کو تو وہ بھی آپ نے چھاؤں میں ہی ہمیشہ ڈرائے کرنا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی کلر کو مطلب بلو کلر کو بلاک کلر کو اگر آپ شائن دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کے لئے بھی آپ نیل کا استعمال کریں نیل سے کپڑوں کو بہت اچھی شائن آتی ہے مجھے پتا میں نون سٹوپ بورڈ ہی لیکن مجھے پتا میں رکھی تو میں رکھی جاؤں گی میرا بیٹا بورڈ اس ٹرمیس کے ریاج کر رہا ہے مازرت کیونکہ میں اس کو انٹرپ کروں گی تو مجھے پتا ہے اس نے پھر میرے کو کام نہیں کرنے لینا تو وہ لگا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اس کے لئے ہر یہاں میں ایک چیز اور مزید ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں ویڈیو میں بچوں کی سوکس جو ہوتی ہے نا یہ وائٹ کلر کی ہر بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی یہ مشین میں بلکل صاف نہیں ہوتی ہمیں مشین میں نہیں دوتی تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے الگ سے ایک برتن میں گرم پانی لے لیا ہے میں نے اس میں صرف بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں بلکل ایک ایک ڈھکن کے جتنا ہی میں نے اس میں مطلب دو ٹیبل سپون کے جتنا سمجھ لیں میں نے اس میں بلیچ ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے اس میں بگو کے دس مندرہ منٹ رکھنا ہے اور ایسے چھٹکی میں آپ کی جو ہے آپ کو نہ رگڑنا پڑے گا نہ آپ کی جان لگے گی اور باقی کے کپڑوں کے ساتھ اگر آپ بلیچ ایڈ کر لیتے ہیں تو کپڑا خراب ہو جاتا ہے سوکس خراب نہیں ہوتی سوکس میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھوں پہ گلاف چڑھا کے آپ ہلکا سا کیسے رگڑنا چاہے تو رگڑ لیں ونہیں ضرورت نہیں پڑے گی گلاف چڑھا کے کریں گے تو آپ کے ہاتھ بلکل ساف رہیں گے میں کر لیتی ہوں کبھی کبھی کیونکہ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے بار بار گلاف پہننا پھر اتھارنا تو میں نہیں کرتی آپ کر لیں تو زیادہ بیٹر رہے گا آپ کے ہاتھ ساف رہیں گے ٹھیک ہے باقی جو ہے تو اس طرح سے سوکس بہت اچھی ساف ہو جاتے ہیں آپ نے سیمپلی پانچ سات منٹ کے لیے رکھا یا دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ کی سوکس میں مبکل ساف ہو جائیں گی آپ نے ان کو نتھار لینا اور تار پہ ڈال دیں کیونکہ میرے میں وہ والا شوٹ شاید لے نہیں پائی مجھے پورے موبائل میں کئی نہیں ملا کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے یہ ویڈیوز جو ہے تو شوٹ کر رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں چوٹی چوٹی کچھ پوائن باقی جو میرے حال سے آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل رہا ہوگا یہ ویڈیو اگر رہا ہے تو پلیز مجھے ضرور کمینت کر کے بتائیے گا میرے بیٹے نے ہیٹر بن کر دیا ہے دعا میں یاد رکھے گا آپ تو پیالوں کا بہت سارا حال رکھے گا ویڈیو انفرمیٹیو ہے تو اپنی فرینڈز میں کزنز میں شیئر کیجئے پلیز زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے تو چھوٹی موٹی ٹرکس ٹپس جو میں جن کے ذریعے سے میں اپنا فائدہ اٹھاتی ہوں کپڑے دونے میرے آسان ہو جاتے ہیں تو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ یہ چیزیں کر کے دیکھیں وائٹ سوکس اگنم وائٹ ہو جائیں گی وائس کی ویسٹ خراب نہیں ہوں گی آپ کے دو بٹے آئرن نہیں کرنے پڑیں گے اور آپ کی جو مشین کی جھاگ ہے وہ انڈ تک بنی رہے گی اور آپ کے کپڑے صاف ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے چاہے آپ نے پورا دن مشین لگائی ہمارے ہم پورا پورا دن لگتے ہوں میں تو ہمارا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور نہ ہی آپ کے بچوں کی ٹی شرٹ خراب ہوں گی ہم آپ کو گرانٹی کہتی ہوں اور جتے بھی بلیک کپڑوں پر سفید ہی آگے وہ بھی ختم ہو جانی ہے آپ حقین کریے آپ بلیک کپڑوں کو کوشش کیا کیجئے ہم سفید ہلکی رنگ کپڑوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو الگ سے واش کریں لیکن کوشش کریں کہ ڈارک کلر کو اگر آپ الگ سے واش کریں گے تو اس کا کلر دیر تک کھلا کھلا رہتا ہے تو آپ وہ کپڑے لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ زیادہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ جو ایک دو دولائیوں کے بعد ان کا پھر کرر جو ہے نا تھوڑا سفیدی آکے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوپلی آج کے وڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رائپ یہ ہے اس دن پلیز تھامز اپ اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا دھومی یاد دیکھیں گے افتحاتے پر کوئی بہت زیادہ رہا رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ چل دن ٹکے بب اللہ حافظ